بھائی جب وائف کے قریب جاتے ہو ہم بستری کرنے کے لیے تو یہ نیچرل ڈرنک پیو نا چھوڑو یار ان کیپسولز کو چھوڑو ان گولیوں کو چھوڑو ان عام و باموں کو یہ نیچرل ڈرنک پیو جسم میں ایسا لگے گا نیچرل انرجی بھر گئی ہے سستی بالکل ختم ہو جائے گی کیا چیز ہے گیارہ بادام ہیں تین اکھروٹ ہیں گیارہ کاجو ہیں گیارہ پستے کے دانے ہیں اکیس کشمش کے دانے ہیں تین کھجورے ہیں دو انجیر ہیں اب ان ساری چیزوں کو لے لو لینے کے بعد اس میں ایک گلاس دودھ لے لو گرائنڈر میں ایک گلاس دودھ ڈال دو ساتھ میں اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک چھٹکے زافرانگی ڈالنی ہے ایک چمچ شہد ڈالنا ہے اور جو لاسٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا بنانا کیلہ یہ آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے گرائنڈر کر لیجئے یہ ڈرنک آپ کی بن کے تیار ہو گئی ہے اب اس کو ذرا کیرفلی سن لیجئے کس طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے جب آپ وائف کے قریب جانے والے ہو جس دن آپ کا ارادہ ہو ہم بستر ہونے کا تو اس دن آپ ایک کام یہ کریے ایک تو جو ڈینر ہے آپ کا یا لنچ ہے جو بھی ہے آپ کا اس کو بہت لائٹ لیجئے بہت کم کھائیے بھوک سے بھی کم کھائیے اور اس کے ایک سے دیڑ گھنٹے کے بعد اس ڈرنک کو پیجئے اور اس ڈرنک کو پینے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ جائیے وائف کے قریب آپ آپ جو کہتے ہو نا کہ میری ٹائمن ایک سے دو منٹ ہی ہو پاتی ہے آپ کہتے ہو کہ میرا اریکشن سے اس نہیں ہو پاتا ہے اگر ہوتا بھی ہے تو فورا لوس ہو جاتا ہے آپ کہتے ہو کہ ایک بار کے بعد میں دوبارہ تیار نہیں ہو پاتا یہ چار پانچ جتنے بھی مسئلے آپ کو ہوتے ہیں ہم بستری کے ٹائم پر ان سارے مسئلوں کا یہ اکلوتا حل ہے اس کو جب استعمال کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے نیچرل طاقت پھر گئی ہے شریر کے اندر مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت زبردست لگا ہے یہ نسخہ اور اس کا استعمال بھی آپ ضرور کریں گے ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنے ہی چلیے اللہ حافظ